پاکستان اور ایران کے بھی اس تناؤں کا اثر دونوں دیشوں کے ساجہ پروزیکٹ اور ویعاپار پر پڑھنے لگا ہے ایران پاکستان غیس پائپلائن پر یوچنا دونوں دیشوں کا ایک اہم پروزیکٹ ہے اور اس میں پاکستان کافی گرا ہوا ہے بیتے سال پاکستان کی پابلک ایکاؤنٹس کمیٹی نے چنتا جتاتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کے ساتھ غیس پائپلائن پر یوچنا پر اگر پاکستان آگے نہیں بڑھتا ہے پی ایسی چیئرمن نور عالم خان نے اس سمیں امریکہ کو بھی آلوچنا کی تھی اور کہا تھا کہ اگر یو ایس پاکستان اور ایران کو غیس پائپلائن پر یوچنا پر آگے بڑھنے کی منظوری نہیں دیتا ہے تو اسے ہی پھر جرمانہ بڑھنا پڑے گا اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران اور پاکستان میں جو تانہ تنی چل رہی ہے اس میں زیادہ نقصان پاکستان کو ہوتا دیکھ رہا ہے پاکستان اور ایران کے بیچ غیس پائپلائن کا یہ معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے ایسے میں اگر دونوں دیشوں کے بیچ بھی بات بڑھتا ہے اور بات اس پریوچنا میں رکاور تک جاتی ہے اور پھر ایران پاکستان کو گھٹنے پر لا سکتا ہے پاکستان پہلے سے ہی عرض ورستہ میں کافی زیادہ گراؤڑ کا سامنا کر رہا ہے اور اگر اس پر اتنا بڑا ضرمانہ لگا تو اس کے عارتھک حالات بد سے بدتر ہو جائے گی اس پریوچنا میں خود کو فسا پاتے ہوئے پاکستان کے ویدیش منترالے نے بیتے سالی کہا تھا کہ وہ ایران پاکستان غیس پائپلائن پریوچنا کے اتحادیق محتو کو دیکھتے ہوئے وہ سبھی سمدد شیطروں کے ساتھ سمبھاویت وکلپوں کو خوج رہا ہے اور تمام شیئر کھولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے وہی ایران پاکستان غیس پائپلائن کو عام طور پر پیس پائپلائن یا آئی پی غیس بھی کہا جاتا ہے یہ ایران سے پاکستان تک پراکرتک غیس پہنچانے کے لیے 2775 کلومیٹر کی ایک پائپلائن ہے جس پر کام چلنا ہے اس سے پاکستان کو سستا غیس ملنے کی امید ہے اور اس کے لیے یہ کافی احمیت رکھتی ہے ایران کے ساتھ اپنے ہیتوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان موجودہ تناؤں کو بھی کم کرنی کی کوشش کرتا دکھنے لگا ہے پاکستان کی کارباہک سرکار میں ویدیش منتری جلیل احمد ابباس جلانی نے شکروار کو ترکی کے ویدیش منتری حکن فیدہ کے ساتھ فون پر باتچت میں کہا کہ پاکستان تناؤں کو بڑھاوا نہیں چاہتا ہے پاکستان کی سنہ کے آپریشن کا مقصد آتنگوادی شیویروں کو نشانہ بنانا تھا ان کی ایران کو نشانہ بنانے کی کوئی کوشش نہیں تھی پاکستان کے شرط ادھکاریوں نے بھی ایران ادھکاریوں کے ساتھ باتچت کر تناؤں کو کم کرنی کی کوشش شروع کر دی ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ تناؤں کم ہو سکے آپ کو بتا دیں کہ پاکستان اور ایران کے بیچ تناؤں کم کرنے پر سہمتی بن گئی ہے ایران کے بلوچستان میں آتنگوادی ٹھکانوں پر حوائی حملوں کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ تناؤں بڑھ گیا تھا سمبندوں کی تلخی کے بیچ ایران اور پاکستان کے ویدیش منتریوں نے شکروار کو فون پر باتچت کی اس کے بعد دونوں دیشوں میں تناؤں کم ہوا اور آتنگواد کے خلاف لڑائی میں سمنوے کو مضبوط کرنے پر سہمتی بن گئی ساتھ ہی دونوں پکشوں نے ایک دوسرے پر سینے حملوں کے بعد پٹری سے اترے سمبندوں کو سدھاننے پر بھی چرچہ کی اور موجودہ حالاتوں کی سمکشہ بھی کی ہے دونوں دیشوں کے رازدتوں کو واپسی پر بھی چرچہ ہوئی اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کا پچھلے کئی دینوں سے جو تانتنی اور بیواج چل رہا تھا اس پر اب دھیرے دھیرے سہمتی بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں